کل گرفتاری آج پیشی پیراکان ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خواجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کرے گی عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع ناربازی یاسین سوہل اور سوا صادق بھی پہنچ گئے احتساب عدالت کی سکیورٹی کے سخت انتظامات عدالت کی طرف جانے والے راستے خاردار تارین لگا کر عام ٹرافیک کے لیے بند پولیس انٹی رائٹ فورس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات ایم ایو کالیج چاک ٹرافیک کے لیے بند شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈاکٹرز ہاسپٹل کے سامنے چارے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی اُلٹ گئی کنال روڈ پر ٹرافیک جیم کنال سے ٹھوکر نیاز بیگ تک گاڑیوں کا پیہ جیم ٹرافیک وارڈنز نے ٹرالی کو ہٹانے کے لیے کرین منگوا دی رمضان شگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنوٹ سمیت آٹھ زلے اداروں کے حلکار نیب میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر ملز نالا کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزاد جمع کرا دی ڈی سی چنوٹ نے سرکاری فنڈ سے مطلق نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ڈی پی ایک سارسٹ کے زمنی الیکشن کمار کا بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا پولنگ کل ہوگی پریزائیڈنگ افسران کو آج گیرہ بجے گورمنٹ چشتیاں ہائی سکول اسلامپورا سے انتخابی سامان دیا جائے گا پی ٹی آئے کے ملک اسد کھوکر اور نون لیک کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ایک لاکھ چھبیس ازار نو سو بارہ ووٹرز اپنا رائے حق دہی استعمال کریں گے مزانگ میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر پولیس ایل کا جام بھارت 35 سالہ تنویر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ گاڑی نے ٹک کر مار دی لاش مردخان منتقل ڈرائیور موقع سے فرار وان ویلرز نے ایک اور جان لے لی سکی موڑ پر وان ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل دوسری موٹر سائیکل سے جاٹ کرائی حادثے میں خاتون نسرین بیوی جا بھاک بیٹا شیر علی زخمی جنا ہاسپٹل منتقل پولیس نے موٹر سائیکل سوار ساجد اور ارتضاء کو گرفتار کر لیا سینجی سٹیشنز اور سنتی یونٹس کو گیس کی سپلائے آج رات بارہ بجے تک بند رہے گی نوٹیفکیشن جاری سنتوں کو بھی گیس کی سپلائے چوبز گھنٹے موٹر رہے گی اینگرو پلانٹ کی برمت کے لیے آر ایل این جی کی وافر سپلائے دستیات میں